موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بروچ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے اہداف حاصل کرنا شروع کر دی ہیں اور اتحاب کے حوالے سے جو حکمت املی اختیار کی گئی تھی اس کے بہت سارے مصبت نتائج آنا شروع کر دی ہیں اس میں اہم نتیجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ڈی ایم کے فارمی فرننگ کیس کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے ہیں اور اپوشن کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ فارمی فرننگ کیس کا حیصلہ جلد دی دی جائے گا اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی الیکشن کمیشن میں اہم لوگ اسے ملاقات کی باتیں ہیں مطالبات پیش کرنے کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئی دوست دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں واج کریں اور شیئر کریں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انیس جنوری کو پی ڈی ایم کے طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک زبردست قسم کا مظاہرہ کیا گیا اور اس میں مولانا فضل الرحمان مرم نواز صاحبہ اور پاکستان پیوز پارٹی کی کیا رہنماؤں نے اور باقی اتحاد کے رہنماؤں نے وہاں خطاب کیا اور اس کا جو محور تھا یا ڈارگیر تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا اور پحریک انصاف کے خلاف جو فانڈنگ کیس تھے وہ اہداف تھے اس میں پی ڈی ایم کا مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کے حوالے سے جلتی فیصلہ کرے اور جو قانونی اہداف ہے یا قانونی جو بھی اس کے حوالے سے نتاج ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جیسے ہی وہ جلسہ ختم ہوا تو الیکشن کمیشن کے طرف سے ایک مختصر سی پریسلیز جاری کی گئی وہ پریسلیز تھی تو مختصر یہ میں آپ کے ساتھ شیئر دیتا ہوں آپ دیکھ لی جئے گا یہ مختصر پریسلیز ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے انیس جنوری کو پی ٹین کے جلسی کے بعد جاری کیا گیا اس پریسلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اپوشن کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ فارنگ فنڈنگ کے اس پر بہت ساری پیش شرفت ہو چکی ہے اور جلدی اس کا فیصلہ دے دیا جائے گا جو میں نے آپ کو پریسلیز دکھائی ہے اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان لے اپنی پوزشن واضح کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمیشن آئین اور قانونی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور بغیر کسی دبا کے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعظام ہیں ہر طرح انتخابات آزادانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر رکھ الیکشن کمیشن تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ فارنگ فنڈنگ کیس کے حوالے سے مشکلات ہونے کے باوجود بہت ساری پیشرفت ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیلیٹ تو ہوئی ہے لیکن اب جو سکروٹینی کمیٹی ہے اس کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ کم سے کم ہفتے میں تین دن اس کیس کی سماعت کریں تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کیس جو مرتا خانے کے حوالے ہو گیا تھا پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ کرنے کے اعلان کے بعد یہ سکروٹینی کمیٹی سرگرم ہو گئی اس کی سماعت اس کیس کی شروع ہو گئی اب یہ کہا گیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اپوزشن کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب الیکشن اس کیس کی ہفتے میں کم سے کم تین دن سماعت کرے گی تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے آپ کے علمے ہوگا یہ کیس دوہزار چودہ میں اکبر ایس بابر صاحب جو بانی رہنما ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ کیس کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے غیر قانون طور پر فارم فنڈنگ حاصل کی ہے جس میں منی لانڈنگ شامل ہے اس میں دشمن ممالک شامل ہیں اس میں انجیوز شامل ہیں اور کچھ کمپنیز بھی شامل ہیں جن سے سیاسی جماعتیں فنڈ حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ بیگراؤنڈ ہے اس کا میں ذکر آپ کے ساتھ کر چکا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے حصے میں کہا جے جا رہا ہے ملن نواز کی طرف سے یہ الزامات ہیں کہ صرف چھ سالوں کے حصے میں ستر سماتے ہوئی ہیں تیس سے زیادہ دفعہ حکومت نے یہ کیس ملتوی کرنے یا اس کے ختم کرنے کیلئے اقدامات کی ہے یا بھاگ دوڑ کی ہے لیکن اس سارے حصے میں کیس پہ اتنی پیشرفت نہیں ہوئی جو پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے اردجاج جلسہ منکت کرنے کے بعد ہوئی ہے اس کے بعد تیرہ کو جنوری کو اسکلوٹری کمیٹی نے ہیریں کی ہے اس میں پی ٹی آئی نے جواب دیا ہے اور اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے عبران خان کے طرف سے وزیراعظم پاکستان کے طرف سے کہ اس کی جماعب کے جو ایجنٹ تھے انہوں نے بیرنے ملک سے فنڈنگ حاصل کی ہے جس میں پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں یہ اعتراف ہے اور اپوزشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب ملزل پارٹی نے اعتراف کیا ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے اپنا فیصلہ سادر کرنا چاہیے اور میرے خیال میں یہ فیصلہ آپ سادر ہونے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو ان کو مارچ کرنا تھا فیبروری میں وہ مارچ اسی وجہ سے جلے ہو گیا اور اسلاحباد میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اندرونی خانہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ پیشرفت ہو رہی ہے اور خاص کر کے پی ڈی ایم کے طرف سے پیشرفت ہو رہی ہے وہ اس کو احداف جو ملے تھے یا پی ڈی ایم کے قیادت نے جو احداف سیٹ کیے تھے ان پہ پیشرفت ہو رہی ہے اور اس میں اہم پیشرفت یہ الیکشن کمیشن اور باکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی ہے کہ فنڈنگ کیس کی سامات اب جلد سے جلد کی جاری ہے تاکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ جلسہ ختم ہوا ابھی کوئی اس کے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے بھی نہیں گزرے تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا ایک وفات الیکشن کمیشن اف باکستان پہنچا ایسا نقبال راجہ پرویزہ شرف اور باقی رہنماؤں شامل تھے انہوں نے الیکشن کمیشن اف باکستان میں چار صفحہ پہ مبنی ایک چارٹر اف دیمانڈ پیش کیا وہ فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے تھا اس میں الیکشن کمیشن کو یہ باور کرایا گیا اس کو اپوشن کی تحفظات سے آگاہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے مجورا مانا غافلت کی ہے تو اب اس کا حل کیا جائے اس صورتحال کو اس سوچ کو یا عوام میں جو اس حوالے سے جو تحفظات ہیں اس کو حل کیا جائے اس کے جلدی سماد کی جائے اور اس کے جو اس کا کیس کا جو ریکارڈ ہے جو اسٹیٹ بینک میں دیا ہے یا پی ٹی آئی کے طرح جو ریکارڈ دے دیا گیا ہے وہ ریکارڈ مدعی اکبر اس بابر کے حوالے کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کی مستقبل میں جو سماد ہے وہ اوپن رکھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر اس بابر جو اس کیس کی اہم ہوتے ہیں اس کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں اگر اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوا تو اس کے لیے وزیراعظم عمران خان اور الیکشن آف کمیشن ذمہ دار ہوگی یہ چار صفات پہ مبنی چارٹ آرف ڈیمانڈ ہے جو الیکشن کمیشن پیش کیا گیا یہ رہنموں وہاں پہنچیں تو اب اس کا انظار یہ ہے کہ یہ فانڈ فنڈ کیس کے حوالے سے معاملات کہا جا رہے ہیں لڑ تو یہ رہا ہے کہ اب سارے لوگوں کی نظریں اس کیس پہ ہیں اسی کیس میں کچھ نکلنا ہے اور سب کو اسی کیس کے فیصلے کا انظار ہے جس سے حکمت پریشان ہے اور اپوشن مطمئن ہے اس لیے اپوشن نے اپنے جو پتے کھیلنے کا جو عمل ہے اس کو بہت سنجید کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہے اور اپنے احتاف حاصل کرنا شروع کرتی ہیں اب دیکھتی ہیں کہ اس کے مزید نتائج کیا نکلتے ہیں آپ کو صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر ہمارا یہ پروام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنے انپٹس سے آگاہ کیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروام میں تب تک اجاز دیجئے گا لابس